بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر حکومت پنجاب کے جانب سے مفت راشن کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو راشن ملے گا یا نہیں آپ گھر بیٹھے آن لین شناختی کارڈ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں نصر وزیراعلا مریم نواز کے جانب سے اپلیکیشن مطارف کروائی گئی ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنا شناختی کارڈ نمر لے کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو راشن ملے گا یا نہیں ملے گا اگر تو آپ کو راشن ملنا ہے تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کو راشن نہیں ملنا تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کیسے آپ نے چیک کرنا ہے مکمل طریقہ کار اس وڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتا جائے گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں حکومت پنجاب کے جانب سے تیس ارب روپے کے رقم سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا نام نگہبان رمضان پیکج پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام کے ذریعے صبح پنجاب کے ستر لاکھ مستحقین غریب افراد کو بلکل مفت راشن فراہم کیا جائے گا دوستو اگر آپ کا تعلق غریب طبقے سے ہے مزدور طبقے سے ہے تو آپ بھی حکومت پنجاب سے بلکل مفت راشن حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ کو راشن ملے گا یا نہیں ملے گا آپ گھر بیٹھے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کارم آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ سمجھ لیں ایک اپلیکشن بنا کے دی گئی ہے ان لوگوں کو جو کے فیلڈ کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں جب بھی آپ کے گوہ میں یا آپ کے شہر میں راشن تقسیم کرنے کے لیے حکومت کے نمیندے آتی ہیں تو ان کے پاس ایک موبائل اپلیکشن ہوتی ہے پہلے وہ آپ سے شنختی کارڈ مانگتے ہیں آپ اپنا شنختی کارڈ فرام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو شنختی کارڈ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو راشن دینا ہے یا نہیں دینا آپ راشن کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے اگر تو آپ راشن کے لیے اہل ہوتی ہیں تو اس کے بعد راشن کے ایک تھلہ جو ہے آپ کو فرام کر دیا جاتا ہے دوسری جو اپلیکشن ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکشن ان لوگوں کے لیے مطارف کروائی گئی ہے جو یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں راشن ملے گا یا نہیں ملے گا تو دوسروں آپ نے کرنا یہ ہے آپ کو نیچے لنک میں نے نیچے ڈسٹرپشن کا اندر دے دیا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے جیسے آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ونظر آ جائے گا چیک الیجیبلٹی فار رمضان تو جیسے ہی آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر لکھا منظر آرہا ہے تو ڈیش کے بغیر آپ نے اپنا شنختی کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا تو شنختی کارڈ میں اپنا لکھتا ہوں یہاں پہ شنختی کارڈ میں نے اپنا لکھ دیا ہے اس کے بعد دوسروں چیک الیجیبیلٹی کو پر آپ نے کلی کرنا ہے اپنا شنختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد تو میں نے یہاں پہ چیک الیجیبیلٹی کو پر کلی کیا ہے اس کے بعد دیکھیں میرے ریکارڈ میں شو ہو رہا ہے میرا جو شناختی کارڈ کے ریکارڈ ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا میرے شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں یہی نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد نیچے دیکھیں جی غیر ریجسٹرڈ سارفین ریجسٹریشن کے لیے بی آئی ایس پہ کے قریب ترین تحصیلی مراکل سے رجوع کریں بسیکلی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے راشن نہیں ملے گا میرا ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے دوسرے یہ جو راشن دیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے بلکل مفت یہ راشن ان لوگ دیا جا رہا ہے جن کا ریکارڈ بینظر انکم سپورٹس پروگرام میں موجود ہے اگر آپ کا ریکارڈ بینظر انکم سپورٹس پروگرام میں موجود ہے تو پھر آپ کو راشن ملے گا ادھروائز آپ کو راشن نہیں ملے گا دوسرے اگر آپ اپنا شناختی کارڈ یہاں پہ لکھتے ہیں اور آپ کے ریکارڈ میں اہل لکھا وہ نظر آ جاتا ہے تو پھر آپ انتظار رکھیں آپ کو آنے میں لے کچھ ہی دنوں میں حکومت کے جانب سے بلکل مفت راشن مل جائے گا اگر آپ کے ریکارڈ میں یہ لکھاوہ نظر آتا ہے جو میری ریکارڈ میں آیا ہے تو پھر آپ کو راشن نہیں ملے گا اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے آپ اپنے قریبی بینظری انکم سپورٹس پروگرام کے دفتر میں جائیں وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ریجسٹریشن کروائیں تو جب آپ کے ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو بھی مفت راشن دیا جائے گا حکومت پاکستان کے جانب سے تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے تو دوست امید کرتا ہوں آپ کو ساری تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی چیمع علمات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں